موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہمیں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں یاد رکھیں جو نمبر آپ کو دیا جارہا ہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس پر بھیجنا ہے اس نمبر پر کال یا چیٹ آپ کو نہیں کرنی ہے صرف آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے اس کے بعد اپنے جواب کا انتظار کرنا ہے تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرز تھے سب سے پہلے لیتے ہیں ویڈیو کا سوال دیکھتے ہیں سوالات السلام علیکم مولی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ہزار کلومیٹر دور رہتے ہوئے کیا کسی کو جادو کر سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انا شوشل میڈیا پر لڑکا لڑکی سے محبت ہو گئی جب وہ شادی کے بعد ان کے محباب سے کہے تو وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ جادو کر دیا ہوگا اتنے دور سے اس لئے تو ایسا کر رہی تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے اب میرا سوال کا جواب دے انشاءاللہ یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کیا بہت دور سے ہزاروں کلومیٹر دور سے کوئی جادو کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے اور کوئی لڑکا لڑکی کی رشتے کی بات ہو تو وہاں پہ یہ کہنا کیسا ہے کہ اس میں کوئی جادو ہوا ہے تو دیکھیں کتنے فاصلے سے جادو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہے تو شاید کوئی جادوگر ہی بتا سکے البتہ جادو اپنے جگہ پر ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ہمارے یہاں آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے تو فوراں اس بیچ میں جادوگر کو لے آتے ہیں کہ فلان نے جادو کیا ہے فلان نے جادو کیا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے زن اور تخمین سے کام لیتی ہویا اور ایسے ہی اوہام پرستی ایک کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس طرح سے کہنا کہ جادو ہوا ہے یہ بھی غلط بات ہے یعنی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو آپ کہیں جادو کیا ہوا ہے یاد رکھیں جادو بھی کوئی کھیل تو نہیں کہ ہر آدمی جادو کر لے گا جادو بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جادو ہوا ہے یہ غلط بات ہے اس طرح سے بدگمانیاں نہیں فیلانی چاہیے اور اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ جادو ہوا کوئی شکت صبح ہے تو بھئی آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھے نماز کے بعد کے ذکر و اسکار کرے صبح و شام کے ذکر و اسکار کرے دعاوں کی عادت ڈالے تو ویسے ہی جادو اس کے قریب نہیں آئے گا تو اس میں ٹیشن نہیں کی کیا ضرورت ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے نہیں ہوتا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہمارے یہاں جو بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کے سر میں درد ہوا کہتے ہیں جن سوار ہے کسی نے جادو کر دیا ہے تو یہ بہت گلت کام ہے اور یہ گلت فہمی اور یہ اوہام پرستی کو بڑھاوا دینے والے یہ راقی حضرات ہیں اس لئے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ بغیر کسی ثبوت کے اور ایسے ہی اپنی دکان جمگانے کے لئے جو ہے رقیہ کو بڑھاوا دیتے ہیں اور لوگوں کو شکوک شبہات میں اور اسی طرح سے اوہام پرستی میں مطلع کرتے ہیں اس لئے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو کام کیسے ہو اس کے لئے کیا راستہ ہو سکتا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے نہ یہ کہ ہر مسئلے میں سارا معاملہ ڈال دیا جائے کسی زادو گھر پہ کہ اس کی ویسے نہیں ہو رہا دیکھیں ہم تجارت کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں تو ایسا نہیں کرتے یعنی کوئی بھی اچھا کام ہوتا وہ کہتے ہیں جادو کیا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں جادو کیا ہم نہیں کر پا رہے ہیں میہ بیو میں جھگڑے ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے ہر جگہ جادو جادو جب آدمی کماتا ہے پیسے کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ جادو عدو نہیں دیکھتا ہے کہیں پہ جائے کے کام کرتا ہے سرویز کرتا ہے نوکری کرتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے جو دنیاوی معاملات عام طور سے ہیں وہاں پہ جادو کی بات نہیں کرتا زیادہ تر جو مسئلہ چاہے دنیاوی ہو جو مسئلہ تھوڑا دین سے جڑا ہوا وہاں جادو اگرہ کی بات کرے گا شادی اگرہ کی بات کرنی ہے نماز پڑھنے کی بات ہے یا اسلام کی کسی حکم پہ عمل کرنے کی بات ہے وہاں سب جادو اگرہ آ جائے گا لیکن دیگر جگہوں پہ جادو اگرہ کا سارا نہیں لیتا ہے تو خلاصہ یہ کی اچھا گمار رکھنا چاہیے خسنے ذن رکھنا چاہیے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی واضح نشانی کے ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرتے پھرنا چاہیے کس پہ جادو ہے اور جو راکی اس طرح سے وہاں پرستی میں امتلا کریں اس کو کھدیر دینا چاہیے دور بھگانا چاہیے مار کے بھگانا چاہیے اس کو قریب نہیں آنا چاہیے اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ راکیوں سے دوری بنائی جائے یعنی اس طرح کے خیالات آئیں کہ جادو ہے تو سب سے پہلا قدمی اٹھنا چاہیے کہ راکیوں کو اپنے آس پاس نہیں پھڑکنے دینا چاہیے کچھ بھی کریں آپ کچھ بھی ہو جائے لیکن کسی راکی کے پاس تو مجھ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں ان لوگوں کو بھی رکھا ہے جو لا يسترقون جو رقیہ نہیں کراتے ہیں اس لئے ہمارا حوصلہ تو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کسی راکی کے پاس نہیں جائیں گے کچھ بھی ہو جائے آدمی مر جائے اس دنیا سے چلا جائے لیکن کسی راکی کے پاس نہیں آنا چاہیے یہ عظیمت ہونے چاہیے ہمارے انتر اگر ان لوگوں کی دکانے بند کرتے ہیں تو یہ جن بھوت اور جادو عدو اس سب میں جو وہاں پرستی ہے ان سب کو لے کے جو بدگمانیاں ہیں انشاءاللہ یہ بھی خاتم ہو جائیں گے اس سے سب سے پہلا علاج آپ کے لئے یہ ہے کہ راکیوں سے دور رہیں ان کو دور بھگائیں کھدیر دیں ان کو اگر وہ آپ کے پاس بھی آئیں اور صرف جو ہے آپ جو دعائیں ہیں جیسے حسن مسلم ہیں یہ کتاب لے لیں آپ اور اس کے اندر جو بھی دعائیں ہیں نماز کے بعد کے عذکار ہیں صبح و شام کے عذکار ہیں اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں انساءاللہ یہ وہاں پرستی جو راکی لوگ پھیلا رہے ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرے سوال یہ ہے ابھی میرے بیٹا الحمدللہ انٹر پورا کر کے بیٹیکس یہ سے جائن ہوئے ہیں یہ انورسٹی آکے میرے گاؤں سے تقریباً دو گھنٹے سفر کرنے کے بعد آتی ہیں وہاں پہ وقت پہ جہر اور اثر پورا ہو رہی لیکن جمعہ کے دن جمعہ آدھا کرنے کے لئے پرمیشن نہیں دے رہے تو اس صورت میں جمعہ تارک کر کے جہر آدھا کر سکتے گیا کیونکہ ایک مہینہ دو مہینہ کا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ تقریباً چار سال گزارنا ہے تو اس حالت میں چار سال جمعہ کو چھوڑ کے جہر آدھا کرنا کیسا ہے اگر جمعہ کے دن چھٹی کریں گے تو آٹینڈنس کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس حالت میں ہمیں کیا کریں یہ بھائی صاحب ہیں یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کا لڑکا کہیں شاید نوکری پہ لگا ہے جہاں جمعہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نہ تو ایسی نوکری قبول کرنا چاہیے نہ ایسی جگہ شفٹ ہونا چاہیے جہاں ہماری نماز خاص طور سے جمعہ دعا پہ لگ جائے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو شروع میں کوئی سوال جواب نہیں کریں گے یعنی وہاں لگنے سے پہلے سوال جواب نہیں کریں گے جیسے اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ میرے پاتھ جو سوالات آتے ہیں جیسے ممبئی میں تو ایک آدمی جب اپنا گھر بدلتا ہے جو قرائے پہ رہتا نا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتا ہے تو نئی جگہ جب شفٹ ہوگا تو دیکھے گا یہاں پہ اسکول ہے کی نہیں ہے علاج کرانے کے لئے ہسپٹل ہے کی نہیں ہے گھومنے کے لئے پارک ہے کی نہیں ہے اس لوکیشن کے آس پاس کی ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ یہاں شفٹ ہونے لائک ہیں کی نہیں یہاں رہنے کے لائک ہیں کی نہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا شفٹ ہونے کے دو دن کے بعد عالم کو کال کرے گا کہ ملہ صاحب میں ایسی جگہ رہنے لگا ہوں جہاں آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے تو کیا میں گھر پہ نمہ پڑھ سکتا ہوں اب ذرا دیکھئے شفٹ ہونے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں چک کیا کہ آس پاس میں مسجد ہے کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے گھر بار چھوڑ کے گئے کچھ نہیں تھا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی سب سے پہلے نماز کے انتظام کیا اس کے بعد دوسری چیزوں پر غور کیا گیا تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں کوئی جوب پکڑ لیتے ہیں کوئی بندس شروع کر لیتے ہیں اور اس وقت ذرا سا بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا ہماری جمعہ کا کیا ہوگا اور وہاں شفٹ ہونے کے بعد پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ نہیں ہو رہی ہے ایسے ہی اسی سے ملتا جاتا ایک اور سوال آئے تھا بھی جلدی کوئی دلی کے صاحب تھے ان کے صاحب یہی مسئلہ تھا تو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے اگر مسئلہ ایک دو دن کا ہوتا تو گنجائش کی بات کی جاتی لیکن یہ کہ پرمنٹ اور کئی سالوں تک یہ معاملہ چلنے والا ہے تو دیکھئے ایسے حالات میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جمعتر کر کے زہر پڑے کم سے کم میری حمد تو نہیں ہے اگر آپ کو فتوہ لینا ہے سوال پوچھنا ہے تو کسی اور عالم سے آپ رابطہ کریں کانٹرٹ کریں کوئی عالم اپنی ذمہ داری پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے تو وہ جانے اس کا فتوہ جانے اللہ کیاں اس کو جواب دینا ہے لیکن میں اس بات کی ہمت نہیں کر پاؤں گا کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ جمعہ چھوڑ دیں زہر کی نماز پڑھیں یہ کسی بھی صورت میں میں نہیں کہہ سکتا کسی بھی صورت میں اور نہ اس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں دیکھیں ہم لوگ تو اس دنیا میں ویسے ہی پریشان ہیں وہ دکھی ہیں اور ہمارے پاس اپنی غلطیاں اپنی گناہ اس قدر ہیں کہ ان کے جواب سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو معاف فرمائے ایسے میں کسی اور کی مسئبت اپنے سر پر ڈالنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے تو ہم کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے زہر کی نماز پڑھنے آپ جمعہ معاف ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر ایک دو دن کا کام نہیں کرنا چاہیے جہاں ہماری نماز دعو پر لگ جائے ہمارا جمعہ دعو پر لگ جائے ایسے کوئی نوکری ایسا کوئی جاب بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ میری راہ ہے باقی اگر کسی عالم کی راہ یہ ہو کوئی عالم یہ کہتا اپنی ذمہ داری پر ایسا کوئی فتوہ دے رہا ہے کہ نہیں چل جائے گا تو آپ اس سے بات کریں اس سے فتوہ لے لیں لیکن میری طرف سے نہ تو ایسا کوئی مشورہ آپ کو مل سکتا نہ ایسا کوئی فتوہ آپ کو مل سکتا امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں حیدر آباد سے سید خادر محید دن برا ہوں شیخ میرا سوال ہے نماز کے دوران میں جو تشدد میں بیٹھ کے انگلی حالاتے تو انگلی حرکت دیتے ہی رہنا چاہیے یا ایک بار دے کے پھر نیچے چھوڑ دینا چاہیے ایک سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے رفیدین کے تعلق سے دوسرا سوال یہ ہے میرا کے آپ رفیدین کا جو طریقہ ہے پورے رکاتوں میں ہاتھ اٹھانے کا ہے یعنی پھر پہلی بار ہاتھ اٹھا دیئے پھر اس کے بعد پھر رکو سے اٹھنے کے بعد اٹھا دیئے اس کے بعد جو پہلی رکات ہے اس کے اٹھنے کے ٹائم بھی اٹھانے کا ہے یعنی پھر تشدد میں بیٹھ کے اٹھتے وہ خود اٹھانے کا ہے کیونکہ اکثر اہل حدیث کی مزید میں بھی دیکھنے کو ملا کے ہر رکات میں نماز ہاتھ اٹھاتے رفیدین کے لئے تھوڑا وضاحت کیجئے شیخ قرآن سنت کے حوالے سے اللہ جزائے خیر دے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے دو سوال کیا ہے ایک ایک ہی تشہود میں بیٹھتے ہیں تو جو یہ شہادت کی اگلی اس کو جو حرکت دیتے ہیں اس کو صرف اٹھانا ہے یا حرکت دینا دیکھیں سنو نسی کی ایک روایت ہے شیخ علبانی رحملہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے تھے اور اس کے ذریعے دعا کر رہے تھے تو اس حدیث کی روشنی میں شیخ علبانی رحملہ نے کہا ہے کہ اس کو مستقل حرکت دینا ہے پورے تشہود میں بعض علماء اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں تو وہ اسے وشارے والی بات کہتے ہیں لیکن جو علماء اس کو صحیح قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے جیسے شیخ علبانی رحملہ یا ان کے شاگردیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو مستقل حرکت دیتے رہنا چاہیے ہماری نظر میں شیخ علبانی رحملہ کی جو راہ ہے وہی بہتر معلوم ہوتی ہے واللہ آلم آپ کا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ رفول دین نماز میں کہاں کہاں کرنا ہے پہلی رکعت میں کرنا ہے رفول دین تو کیا دوسری میں بھی کرنا ہے تیسری میں بھی کرنا ہے تو دیکھیں رفول دین کتنی بار کرنا ہے یہ گننے کے بجائے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رفول دین نماز میں کہاں کہاں کرنا ہے یعنی کس کس جگہ کرنا ہے تو وہ جگہ نماز میں جب جب آئے چاہے وہ پہلی رکعت ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتی ہو ایک رکعت پڑھ رہے ہو دو رکعت پڑھ رہے ہو تین رکعت والے نماز پڑھ رہے ہو چار رکعت والے نماز پڑھ رہے ہو تحجد پڑھ رہے ہو گیارہ رکعت تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک رکعت ہے دو رکعت ہے تین رکعت ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون کون سی جگہ ہے نماز میں جہاں آپ کو رفو دن کرنا ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کو رفل دن کرنا ہے سب سے پہلی جگہ ہے تقبیر تحریمہ کوئی بھی نماز آپ شروع کریں گے تو شروع میں آپ کو رفل دن کرنا ہے یہ تقبیر تحریمہ ہر نماز کی ابتداء میں اس کا وقت ہر نماز کی ابتداء میں ہوتا ہے کوئی بھی نماز جب آپ شروع کریں گے تو پہلی جو تقبیر کہیں گے وہ رفل دن کا محل ہے ظاہر ہے کہ تقبیر تحریمہ دوبارہ نہیں آنے والی ہے پہلی بار آتی ہے دوسری بار تقبیر آئے گی لیکن اس کو تقبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر کو کہتے ہیں تو پہلی تقبیر کسی بھی نماز میں ہو آپ کو رفل دن کرنا ہے دوسرا جو موقع ہے رفل دن کرنے کا وہ ہے رکو میں جاتے وقت تو آپ جب بھی رکو میں جائیں گے رفل دن کریں گے چاہے وہ پہلی رکت ہو دوسری ہو تیسری ہو کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی رکت ہو اگر آپ رکو میں جا رہے ہیں تو آپ کو رفل دین کرنا ہے تو یہاں پہلی رکت دوسری رکت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں بات یہ ہے کہ رکو میں جا رہے ہیں تو رکو میں جا رہے ہیں تو آپ کو رفل دین کرنا ہے چاہے پہلی رکت ہو دوسری ہو تیسری ہو کوئی بھی ہو تیسری جگہ جہاں پہ رفل دین کرنا ہے وہ ہے رکو سے اٹھتے وقت تو آپ جب بھی رکو سے اٹھیں گے آپ کو رفل دین کرنا ہے چاہے وہ پہلی رکت ہو دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے کوئی بھی رکت ہو کوئی بھی نماز ہو اگر آپ رکو سے اٹھ رہے ہیں تو رکو سے اٹھنے کے بعد آپ کو رفل دن کرنا ہے اس کے علاوہ ایک چوتھی جگہ ہے کہ جب آپ دو تشہد والی نمائے پڑھ رہے ہیں دو تشہد والی جیسے زہر کی نماز ہے اسی طرح سے مغرب کی نماز ہے تو جو پہلا تشہد ہوتا وہ دو رکت کے بعد ہوتا ہے تو دو رکت کے بعد والا جو تشہد اس تشہد سے جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت بھی آپ کو رفل دن کرنا ہے تو یہ پہلا تشہد ہوتا ہے پہلا تشہد کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو رفل دن کرنا ہے تو یہ نماز کی چار جگہیں ہیں جہاں پہ رفل دن کرنا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے پہلی رکت دوسری رکت تیسے رکت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جگہ کون کون سی ہے جہاں رفل دن آپ کو کرنا ہے یہ جگہیں ایک بار کسی بھی نواد میں اگر صرف ایک بار آتی ہیں تو ایک بار رفل دین کرنا ہے اس سے تبیل اتاریم ہے یا پہلے تشہود میں اٹھنا ہے اور اگر اس میں سے کوئی جگہ بار بار آتی ہے تو بار بار آپ کو رفل دین کرنا ہے جسے رکوں میں جاتے وقت رکوں سے اٹھتے وقت تو یہ رفل دین کی جگہ ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا سوال یہ تھا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں فی الحال آج کے حال میں عیسیٰ کی نماز کا ٹائم اول وقت آٹھ بچ کر بتیس ملٹ پر شروع ہوتا ہے اور ہمارے باجو کی جو مسجد ہے تین مسجد ہیں اس محلے میں تو ایک میں سوہ آٹھ کی جماعت ہے اور دوسرے میں ساگھے آج کی جماعت ہے تو یہ کیا صحیح ہے مہربانی کر کے بتائے جیزہ کرنا ہو یہ ایک بھائی ہے اور انگا بات سے سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسجد میں عیسیٰ کی نماز کا جو وقت ہے آٹھ بچ کر بتیس منٹ پر ہے اور کہیں پہ سوہ آٹھ بچ ہے کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں جنہوں نے سوہ آٹھ کا ٹائم رکھا ہے اگر اس ٹائم پہ اگر عیسیٰ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے کرنے تھے تو غلط ہے لیکن اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تب کوئی دیکھت نہیں ہے اور جنہوں نے آٹھ بچ تیس پہ رکھا ہے وہاں بھی کوئی دیکھت نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ کی نماز میں ایسا نہیں ہے کہ اول وقت میں پڑھنا ہی سب سے بہتر ہے عیسیٰ کی نماز میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں اور اس کو وہاں مفضول بھی نہیں کہہ سکتے ہیں عیسیٰ کی نماز میں مؤخر کیا جا سکتا ہے تو اگر کسی مسجد میں وہاں کے مسلح حضرات وہاں کے لوگ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا آدھر گھنٹہ لیٹ پڑتے ہیں تھوڑا تاخیر سے عیسیٰ پڑتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصل زہر تو یہ زہر اثر مغرب کا وقت بتا رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑتے تھے اس کو اور آگے ہوا کہ عشاء کی نماز کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو عشاء کی نماز جلدی پڑھ رہتے تھے وَإِذَا رَعَاهُمْ عَبْتَوْ أَخْرَا اور جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ عشاء کی نماز میں ابھی آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے بہت سے لوگ نہیں آسکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مؤخر کر دیتے تھے تو عشاء کی نماز میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اگر اسے مؤخر کر دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں تو بھی فضیلت سے آپ محروم نہیں ہوں گے اس لئے عشاء کی نماز میں اگر کسی نے لیٹ ٹائم رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم کیا دروش شریف پڑھنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے ایک وارد صاحب کا سوال ہے کیا دروش شریف پڑھنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے تو دیکھیں ایسی کوئی بات ہماری معلومات میں نہیں ہے ہماری معلومات میں ایسی کوئی سیدیس موجود نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو دروش شریف پڑھے گا اس کی قبر کو مٹی نہیں کھاتی ہے ہاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بزرگ کے لئے کسی اور نیک آدمی کے لئے بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت دے اس مقام سے نوازے کہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے کافی بعد جہاں پر یہ صحابہ مدفون ہے وہاں پہ دیوار گر گئی تھی اس کو ریپیر کیا جا رہا تھا تو پیر کا آگ اٹھا باہر آ گئے تھا تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیر ہے تو وہ دیکھنے سے پتا چلا کہ وہ ویسے تھا جیسے پہلے تھا ویسے بنا ہوا تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہ کھائے لیکن یہ کی جو دروش شریف پڑھے گا اس کو یہ فضلت ہے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور دروش شریف کون نہیں پڑھتا ہے آپ دیکھیں نمازوں میں ہر شخص دروش شریف پڑھتا ہے ہر مسلمان یہ کام کرتا ہے تو کیا کہیں گے کہ ہر مسلمان کو یہ فضلت حاصل ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی تو بہرحال یہ صرف انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کنفرم ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے باقی جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کو بھی یہ فضلت مل سکتی ہے لیکن کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی ایسا ہم کوئی خاص اصول نہیں بتا سکتے اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کس کو کسی سے نمازتا ہے باقی یہ بات کہ دروش شریف پڑھنے والے کو یہ فضلت ملے گی تو ایسی کوئی صحیح روایت ہماری معلومات میں نہیں ہے اور میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم علیہ السلام الرحمن میرا نام ندیم ہے ہم فرخ آباد سے بول رہے ہیں ہمارے پرخوں نے مسجد کے نام زمین بفتی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے میرا متولی کیونکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کا متولی نہیں بن سکتا یا کوئی دوسرا اس پہ حق نہیں رکھ سکتا اور یہ لکھا ہوا ہے کہ محلے کے لوگ بھی مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نے اس کا جباب دیں السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پرخوں نے مسجد کے نام کوئی زمین وقف کی ہے اس میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ کون ٹرشٹی بنے گا کون ذمہ دار بنے گا کون نہیں بنے گا تو دیکھئے مسجد کے نام اگر کوئی شخص زمین وقف کرتا ہے تو زمین وقف کرنے کے بعد وہ زمین اس کی نہیں رہ جاتی ہے اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے مسجد تب ہی تعمیر ہو سکتی ہے جب زمین اس کے لئے وقف کر دیا جائے اگر کسی نے اپنی زمین پر مسجد بنائی ہے زمین کو وقف نہیں کیا ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں وہ مسئلہ ہے وہ مسجد نہیں ہو سکتی مسجد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ زمین وقف کی گئی ہو یعنی اگر کوئی آدمی وہ زمین کا مالک ہے تو وہ ملکیت چھوڑ چکا ہو تب ہی وہ مسجد ہوگی اور نہ مسجد نہیں ہوگی اور اگر آپ نے کہا کہ آپ کے پرکوں نے وقف کر دیا تو اب یہ زمین نہ ان کی رہ گی نہ ان کے پریوار گی نہ ان کے خاندان کی ایسا نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے اس میں حصہ بنائیں گی یہ زمین وقف کی جا چکی ہے اور وقف کرنے کے بعد اب جس نے وقف بیا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ اس کے وارسین کا کوئی حصہ ہے ہاں مسجد کی جو کمیٹی ہوگی اور جو اس کے کچھ لوگ ذمہ دار متعین ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا نظام کیسے چلے گا اور اس کی ذمہ داری کس کس کو دی جائے گی تو جو کمیٹی ہوگی مسجد کی وہی فیصلہ لے گی کہ کون ذمہ دار بنے گا کون ذمہ دار نہیں بنے گا لیکن جو وقف کرنے والا ہے وہ ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتا کہ میں یہ مسجد وقف کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ذمہ دار ہمارے خاندان ہی کا ہوگا ہمارے پریوار کیا ہوگا تو ایسی کوئی شرط نہیں لگا جا سکتی ہے تو کسی نے ایسی کوئی شرط لگا ہی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں صحیح باتی ہے کہ مسجد کسی نے وقف کی تو اب وہ زمین اس کی رہی نہیں کی اس کا کچھ نہیں بچا یہ مسجد کہا اللہ کا گھر ہے اب اس کی جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیٹ کریں گے فیصلہ کریں گے کون اس کی ذمہ دار سوالے گا کون نہیں سوالے گا لیکن جو وقف کرنے والا اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے وقف کر کے وہ اپنے معاملے سے نکل چکا ہے ہاں اس کو بھی ذمہ دار منایا جا سکتا ہے اور اگر مسجد کی کمیٹی کو لگتا ہے کہ اس خاندان میں سے بھی کوئی نہیں کوئی ہمیشہ رہنا چاہیے اسی مسئلہ کے تھے تو رکھیں کوئی دکت نہیں یعنی ہمیشہ اس خاندان کا بھی ایک شخص ممبر رہے مسجد کا رشتی رہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ حق جتانا کہ چونکہ ہمارے خاندان نے وقف کیا ہے اس لئے ہم اس میں لازمی طور پر رہیں گے اور ہمیں رہنا ہے تو یہ غلط بات ہے اس لئے کی وقف کرنے کے بعد وہ ملکیت چھوڑ چکا ہے جس نے وقف کیا اس نے ملکیت چھوڑ دی ہے اب یہ اللہ کا گھر ہے اس لئے اب کوئی وراثت کی طرح سے اس میں اپنی حصداری نہیں بتا سکتا ہے اور میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ مطرم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ میں کچھ بوجھ سے بول رہا ہوں سر میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے کرشدار ہیں جن کے پاس جن عمر آتے ہیں جن عمر کے خود اور اکیلہ نہیں آتا پوری فیملی کے ساتھ آتا ہے وہ اپنے بیوی کو لے کر بھی آتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے دوستrops اگرہ رہے ہیں ان کے ساتھ آتا ہے تو جن کے اپر آتا ہے وہ步 اس طرح مویونikین کانوں سے سنے جب پر آتا ہے تو وہ ان کا اس لے رہو رہتی ہے جو انتعاب AA doha چیت کرنے کے پر آتا جو بلا سا اور وہ یہ دعوا کرتا ہے جو جناتا ہے وہ پوریٹ زائد کرتا ہے اچھا کرتا ہے سلام کرتا ہے باقایت راہی اچھی باتیں کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں رہتے ہوئے مجال کیا آپ کو کیا کوئی انصار کر سکے اور ایک بار تو ایسے پسلے دو تین دن پہلے ایسا ہوا کہ ان کو رات میں ایک سلیلہ سامپ کٹ لیا سامپ کا نام تو مجھے نہیں بتایا بہت سامپ کٹ لیا اور جب سے ان کو سامپ سے تکلیف بھی ہوئی تو درد ایساس ہوگا درد ہوگا تو دو چار دنیٹا درد ہوگا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں خوشبو لگا کر اور اس کا نام لے کر جو لے عورت ذات ہے جو عورت کو بلایا کچھ سے اس کا نام ہے تو اس کا نام مجھے ابھی خیلال یاد نہیں ہے اس کا نام لے کر بلایا تو تو انہوں نے حاضر ہو گئی تو وہ حاضر ہوئی ان کے بعد سے وہ لیکن میں اس کا علاج نہیں کر سکتی ہوں میں دوسری کو بھیجتی ہوں تو اس نے دوسری کو باکارا بہجا بھی اور دوسری آئی بھی ہم سب قریب کھڑی ہو کے جو ہمارے شدار ہیں تو وہ جو آئی تو وہ ان کے اوپر جب آتی ہے ہمارے ان کے اوپر آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک آج ہو اسے ہٹ جا وہ جیسے ہی ہٹے وہیسے ہی ایک چند لنموں یا سیکنڈ میں زہر چھینج لیا اور نہ ملہا وہ کھیک ہو گئے ان کو مل ہو گئے اور جبکہ دانت کی نشان بھی ابھی موجود ان کے ابھی تک موجود ہیں ابھی دو تین دنوں بھی ہو گئے ہیں سامت کے ابھی نشان موجود ہیں تو میرا سوال یہ تھا کیا اس طرح سے جن سے مل لے سکتے ہیں اپنی دوسر ہے ایسے کوئی چند ضرورت پڑ جائے تو کیا آپ نے اس طرح سے کوئی ملت لے سکتے ہیں تو برائے مہربانی فران حدیث کے روشنے میں اس کے اسلاح کیجئے اور اے بار میں وہ وہ بھی کہتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے اور کچھ کھانے کے لئے چیزیں کو پہنچا جائیں گے ان کے تھوہ وہ نہیں کہتا اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہم صرف آپ کی موجودتی میں آتے ہیں باقی اس کے لئے آپ کو صرف رشن نہیں کریں گے یہ بھائی صاحب نے ایک اچھا خاصا واقعہ سنایا ہے کہ کہیں پہ جن آتا تھا اور نقصان نہیں پہنچاتا تھا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو سامپ کٹ لیا تو اس نے باقیدہ جن نے پورا میڈیکل سرویس فرام کی اس کا پورا علاج کیا تو دیکھیں سر سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی قصوں پر میں بالکل یقین نہیں کرتا یہ میں نے نہیں دیکھا ہے یہ آپ نے سنایا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آیا اور کس طرح سے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ جانے اور جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا تھا جو لوگ دیکھ رہتے وہ جانے ہم تو ایسے قصوں پر دوسروں سے سن کے بالکل یقین نہیں کرتے ہیں رہا آپ کا یہ اصل سوال کہ جن سے مدد لے سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل ان سے کوئی مدد نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ان کی دنیا کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے وہ کون ہے اعتبار کے لائق ہے کون نہیں لائق ہے کچھ نہیں پتا دیکھیں انسانوں میں جن کی مدد آپ لے سکتے ہیں جن سے آپ کوئی اپیل کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کیا دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی تعاونط طلب کرنے لائق ہے کی نہیں یہ آدمی ہماری لئے کچھ کر سکتا کی نہیں ایسے ہی ایک اجنبی آدمی کے سامنے ہم تھوڑی پہنچ جاتے ہیں تو انسانوں میں بھی ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کس سے کون سا کام لینا ہے کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے تو اچھی طرح سے تفتیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے کی نہیں ہے اور ہے تو کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے کی نہیں اس کو جانکاری ہے کی نہیں ہے تو جن کی دنیا جہاں ہم کو کچھ نہیں پتا کہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے کیا تجربہ ہے کیا ایکسپیرین ہے تو ہم کیوں ان سے جا کے کوئی مدد طلب کریں گے ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ ہیں کون مسلمان ہے ہندو ہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے ڈاکٹر ہے کیا ہے مطلب کچھ نہیں معلوم ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ان کا تو ہم ان سے کیوں مدد طلب کرنے جائیں گے ہم ان سے کیوں کوئی سہارا مانگنے جائیں گے اور سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی موڑ پر جنات وغیرہ سے کوئی مدد طلب کی ہو ان سے کوئی رہنمائی لی ہو یا صحابہ ویسے کسی صحابی نے ان سے کوئی مدد لی ہو ان سے کوئی رہنمائی لی ہو ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے اس طرح کی کوئی مدد نہ لیں بلکہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد لینے چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے بلکہ کسی بھی انسان کی خدمت آپ لے سکتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں لیکن جن کو آپ جانتے بھی نہیں کچھ آپ کو پتا نہیں ہے اور مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے امام احمد رحم اللہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے شیخ علوانی رحم اللہ نے الزعیفہ میں اس پر بحث کی ہے اس پر ہم بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے بعض لوگ کچھ روایتوں کا دعویٰ کرتے لیکن صحیح سنت سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو یا یہ رہنمائی کی گئی ہو کہیں آپ جنگل میں بھٹک جاؤ تو وہاں کی جنت سے کہو کہ ہمیں راستہ دیکھاؤ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے آپ کو چیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دینا ہے یاد رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ شہر سوالات ہیں دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم محمد ضرمید قریشی بول رہا ہوں مہارا شکا بول رہا سے مولی صاحب میرا ایک مسئلہ ہے کہ یہ مہرم کا جو لنگر بنتا تو میں اس میں بہت کنچلوز ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ جو لنگر کا کھانا بنتا تو اس میں کھانا ہم نے کھان لیے بات میں مہر لے کے اندر بنا تھا ایریا میں تو بات میں پتہ چلا جو اس میں کسی سوٹ کھانے والے نے اس میں چاول دیا اور وہ سارے لوگوں نے بھی تقسیم کیے جو محنت مشاکت کرنے والے جن کا وجہ حلال ہے اور کچھ مجھ سے دادوی مہنے بھی کیا تو یہ مسئلہ آپ سے جاننا تھا اس کا حل تیسا نکالا جائے یہ محمد زمین قریشی ہیں ان کا کہنا ہے کہ محرم میں کوئی لنگر لگتا ہے کھانے والے کا وہ انہوں نے کھا لیا اب کھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو کسی سود کھور کا دیا ہوا پیسہ لگا تھا دیکھیں اس طرح کے سوال پر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی عراقی نے پوچھا کہ مچھر مارنے کا کفارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں دیکھئے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور اس کی فکر نہیں ہوئی اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے تو وہی معاملہ اصل میں یہاں بھی فٹ ہوتا ہے کہ محرم میں یہ جو لنگر لگا جاتا ہے جو کھانا بنا جاتا ہے یہ اس سے کہیں بڑا گناہ کا کام ہے کہ کسی آدمی نے سود کا پیسہ دے دیا کسی کو کھانے پینے کے لئے اور آدمی نے اس کو کھا لیا تو کسی نے سودی پیسہ آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس کو کھا لیا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محرم میں آپ نے یہ لنگر لگایا یہ کھانے پینے کا بندورس کیا کھایا کھلایا یہ کتنا بڑا پاپ تک ایک تو یہ بدت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے نہ تھی وہ ریجیکٹڈ ہے اور ایسے صحیح مسلم میں ام آئشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے تو یہ جو محرم میں لنگر لگانا کھانا پینا بھائی یہ کیا اللہ ہے تبارک تعالی نے اس کو حکم دیا ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں میں سے کسی نے حکم نہیں دیا ہے پھر اگر ہم اس کی ایجاد کرتے ہیں اپنی طرف سے اس کو بناتے ہیں اور یہ کھانے کھلانے کا جو ہے سلسلہ بناتے ہیں تو بتائیے یہ کون سے شریعت ہے یہ دین میں بیدت نہیں تو اور کیا ہے تو یہ دین میں ایک بیدت ہے اس سے ہم کو اجتناب کنا چاہیے ایسے کام ہم کو نہیں کنا چاہیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے صحیح بخاری وغیرہ کی کہ محرم کے دن آشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے مدینہ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا ہے بھئی کیا مسئلہ ہے تو بتایا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی خلاف فتح نصیب ہوئی تھی تو اس شکرانے میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس شکرانے میں روزہ رکھیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ حکم دے دیا تو اس وقت واجبی قرار دیا کہ آشورہ کا روزہ سب کو رکھنا ہے بعد میں جب رمضان کی روزہ فرض ہوئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہوئی یہ مستحب رہے گا تو اب بھی یہ مستحب ہے آشورہ کا روزہ رکھنا سعی مسلم وغیرہ کی بعض حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آشورہ کا جو ایک روزہ ہم رکھتے ہیں جو یہودی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لئین بقیت ہو کہ اگر میں آگے زندہ رہا لَأَسُومَ نَفَاسِ تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی نو دست دو دنوں کا روزہ رکھوں گا لیکن اگلے سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات نہیں رہے تو دیکھیں ان حادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اب آپ ہی بیان فرمائیے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اس دن کوئی کھانا بنائے لوگوں کو کھلائے شربت پلائے لوگوں کو تو بتائیے یہ کونسا طریقہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دے ہم اس دن سب سے یادہ کھانے پینے کا انجام کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کتنی خطرناک بات ہے تو دیکھیں یہ محرم وغیرہ کا لنگر کھانے پینے کی یہ چیز سے کرنا یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس کا کوئی نام انشان نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بات پہی گئی ہے اس لئے روزہ رکھنا چاہئے نہ یہ کی کھانے پینے کا اندزام پڑنا چاہئے روزہ رکھنا چاہئے اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرنی چاہئے یہ تو پہلی بات ہوئی آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ سود کھوروں نے پیسہ دے دیا وہ ہم نے کھا لیا اب کیا کریں دیکھیں یہ بات جب بھی ہمارے پاس آتی ہے جب بھی لوگ سود کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو میں وہاں پہ ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ سود سے نفرت ہونی چاہئے سود خوروں سے بھی نفرت ہونی چاہئے اور سود سے اپنے آپ کو بچنا چاہئے سود بہت بڑا پاپ ہے اکبر القبائر میں سے ہے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میرے بھائیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں اگر سود کھانے کھلانے کی بات آتی ہے تو لوگ وہاں پہ غیرت دکھاتے ہیں کہ بھئی حرام پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہم کیوں لیں لیکن اسی سماج میں اسی معاشرے میں جب وراثت کی بات آتی ہے تو وراثت دوسرے کی ہڑپ کر کے وہ ہم تک آتی ہے تو وہاں ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی جاداد میں قرآن کہتا ہے جیسے بیٹوں کا حصہ ایسے بیٹوں کا حصہ لیکن ایک شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد ساری جاداد پر قبضہ کر چکا ہوتا ہے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتا یعنی باپ کی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا قبضہ کرتا اب وہ شخص اگر ہمیں پیسہ دیتا ہے تو وہاں پہ ہماری غیرت نہیں جاگتی جیسے بھائی صاحب نے سوال کیا انہوں نے یہ تو چک کر لیا کہ کس نے سود کا پیسہ دیا ہے لیکن یہ شاید چک نہیں کیا کہ کوئی میراس خور یعنی میراس کھانے والے نے تو کئی پیسہ نہیں دیا تو جس طرح سے ہم اس بات کیلئے فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی سود کھور کا پیسہ ہم تک نہ آنے پائے تو اس سے کہیں زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ میراس خور کا پیسہ ہم تک نہ آنے پائے کہ ایک آدمی نے نہ صرف یہ کہ دوسری کی جائدہ دھڑپ کی ہے بلکہ اپنی خونی رشتے کی جائدہ دھڑپ کی ہے تو ایسا شخص اگر ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے ہمارے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہرحال یہ تو زمنی بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا گرچہ آپ کا اصل سوال یہی تھا لیکن اصل جواب یہ ہے کہ یہ لنگر وغیرہ یہ ساری چیزیں بیدات میں سے ہیں ہمیں سرے سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے چاہے کوئی خالص حلال کمائی ہی سے یہ بندوبست کریں پھر بھی اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے نبی کے زمانے میں جو چیز ہمارے دین کا پارٹ نہیں تھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے آج بھی وہ ہمارے دین میں نہیں آسکتی ہے اسی چیز کو بیدات کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بیدات سے رکا ہے اس لئے ہمیں ہر طریقی بیدات سے استناب کرنا چاہیے اور ہر بیدات گمراہی جہنم میں لے جانے والے چیزیں اس لئے ہم سب کو بیدات و خرافات سے استناب کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو بیدات و خرافات سے محفظ رکھیں آمین آگے پڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم شاک میرا نمینا جحمد ہے میں اتر پردیس کے جلہ کشنبر سے بولا ہوں میرا سوال ہی ہے کیا کوئی آدمی اپنی چاچی کے بہن سے شادی کر سکتا ہے کی نہیں اس لئے کی نیڑے گاہوں میں ایک لڑکا ہے جو شادی کر رہا ہے وہ اپنے چاچی کے بہن سے کرنے جا رہا ہے تو اس کے لئے دوڑا وزاعت کر دیجئے ہم لوگ زیادہ پڑے لوگ لکھے نہیں ہیں اور دینی معاملے میں تھوڑی ہم لوگ کے اندر تو تھوڑا رنوائی کر دیں گے تو وہ اپنے روانی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی آدمی اپنی چاچی کی بہن سے شادی کرنے جا رہا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں بلکل کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات قرآن میں وہ لشٹ دی گئی ہے ان خواتین کی فہرست بتائی گئی ہے جن سے شادی نہیں کیا سکتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں لیکن قرآن و حدیث میں اس فہرست میں یہ چاچی کی بہن نہیں آتی ہے اس لئے اس سے شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں گئی اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ صبر کہتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ صبر کہتے ہیں میرا نام محمد عارف ہے میں علیہ بات صبر نام جہابات شایخ میرا سوال یہ تھا کی ایسے انڈوں سات بھائی تھے چیسے اور مطلب تین بھائی سادی ہو گیا ہے جو دو سے نمبر بھائی تھے ان کے انخال ہو گیا ہے ان کے ان کے عورت جو بیوی تو ان کے ان کے دو لڑکے تھے پھر ان کا جو شوہر جو اندخاد ہوئا ہے جو ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ ان کے بھائی سے ساتھ نگا ہو گیا کیا اس میں کتنے حصے لے گا کیا چھے سمیں گا یا نرکھے بھی سمیں گا پھوئے اس کا جواب دیئے گا لیکن جیسے اس میں گئے ہم نے ساتھ بھائی پھر چھے سمیں گا تو بھائی اندخال ہو گیا ہے چھے سمیں گا یا کی ساتھ ہی سمیں گا ساتھ بھائی یہ عارف بھائی ہیں علاوہ آس سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے ساتھ بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کی بیوی سے دوسرے بیٹے نے شادی کر لیا یعنی باپ کے دوسرے بیٹے نے اس کی بھائی نے شادی کر لیا ہے تو اب باپ کی جادہ جب بٹے گی تو اس فیملی کو کتنا حصہ ملے گا یعنی جو دوسرے بھائی نے اس سے شادی کی ہے اس کا اپنا تو حصہ رہے گا تو کیا جو پہلا بھائی تھا جو اس کا پرانا شہور تھا کیا اس کا حصہ بھی اس فیملی میں آئے گا کی نہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سوال میں میں یہ نہیں سن پایا واضح طور پر کہ جن بچوں کی بیعت آپ کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تھا بعد میں دوسرے بھائی نے شادی کیا اس وقت تو ان بچوں کا باپ زندہ تھا کی نہیں یہ واضح نہیں ہو سکا تو دیکھیں اگر اس وقت ان بچوں کا باپ زندہ تھا یعنی جب بچے کا انتقال ہوئے تو باپ زندہ تھا تو ایسی صورت میں جو بچہ باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ عمر چکا ہے یعنی مرا ہوا شخص حصہ نہیں لیتا ہے بلکہ الٹا جو شخص مرا ہے اس کی اگر کچھ جائدہ دے گی تو اس میں سے باپ ایک بٹا چھیلے گا اس مرے ہوئے بیٹے کا حصہ نہیں بلکہ الٹا اس مرے ہوئے بیٹے کے پاس جو کچھ ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کمایا بنایا اس کا چھے حصہ کر کے ایک حصہ باپ لے گا تو باپ کی زیادت اس کو نہیں ملے گی بلکہ اس کی زیادت باپ کو ملے گی ایک بٹا چھے اس کا باپ لے گا تو یہ معاملہ ہے تو یہ شکل ہے پہلی کہ اس بچے کی افات کے وقت باپ زندہ تھا تو اس بچے کو باپ کی پروپٹی میں سے نہیں ملے گا بلکہ الٹا باپ کو اس بچے کی پروپٹی میں ون سکس ملے گا اگر باپ حیات تھا تو لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ باپ پہلے فوت ہو چکا تھا یعنی یہ ساتوں بچے زندہ تھے اس سے پہلے باپ مر چکا تھا باپ کے مرنے کے بعد کسی ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد کسی ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا کیونکہ اپنے باپ کی وفات کے وقت وہ زندہ تھا تو جیسے سب کا حق بن گیا اس کا بھی حق بن گیا کیونکہ وہ اس ٹائم زندہ تھا یعنی زندہ رہتے ہوئے اس کا حق بن گیا تو باپ کی جو جائداد بٹے گی وہ سارے بچوں میں بٹے گی جو مر چکے ہیں ان کا حصہ لگے جو زندہ ہے ان کا حصہ لگے گا یعنی یہ جو بھائی جو دوبارہ شادی کیا اس کا بھی اپنا حصہ لگے گا بیٹے ہونی کی حصہ سے اب رہا وہ حصہ جو بھائی مر چکا اس کا حصہ کا کیا کریں گے تو اس کے حصے کو اس کے وارثین میں باتیں گے دیکھیں گے اس کے کون وارثین ہیں تو اگر اس کے باپ پہلے مر چکا ہے باپ نہیں ہے تو اس کے بیٹے ہیں اس کی بیوی ہیں تو اس کی پوری جیادہ اس کے بیوی بچوں کیا ملے گا اس شاعر کو نہیں ملے گا جو دوبارہ شادی کیا اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا یعنی اس شخص کے بیٹے موجود ہیں تو اگر بیٹے موجود نہیں اس لیے بیٹیاں ہیں یا اولاد نہیں تو بھائیوں کو بھی مل جائے گا لیکن اگر اس کی اپنی اولاد بیوی ہیں اور بچے ہیں تو یعنی بیٹا بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کی کل جائدات اس کی بیوی بچوں میں بٹے گی باقی کسیوں کی نہیں ملے گی البتہ اگر اس کے بیٹے نہیں ہوں تب جو ہے یہ مسئلہ آئے گا برحال اس مسئلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس میں پوچھنی کی ضرورت ہے کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ پورا کیس ہے کس طرح سے آپ نے جس طرح سے مسئلہ بتایا ہے اس طرح سے پورا کیس کھل کے سامنے نہیں آتا ہے میرے خاص سے آپ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں چونکہ اس عورت کی ڈبل شادی ہوئی ہے اور ایک باپ کے دو بیٹوں نے شادی کیا تو دو حصہ آئے گا یہ ایک حصہ لیکن اس طرح سے سوال کا جواب نہیں ہو سکتا پوری تفصیل ہمارے سامنے آنی چاہیے کیس کا کیا حصہ بنے گا کیسے بنے گا صرف آپ کے ارادے کی حساب سے یا آپ جو جواب چاہتے ہیں اس حصہ سے جواب نہیں بنتا ہے ایک بات معاملہ کچھ اور ہو تو پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس لئے بہتر یہ کہ آپ لوکل عالم کو کانٹیٹ کریں جو عراسط جانتے ہیں یا فون پر کسی عالم سے بات کریں اور ان کے سوالوں کے جواب دیں پوری طرح سے مسئلہ واضح کریں تو صحیح جواب آپ کو مل جائے گا امیدی کیا بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی شیخ ایک سوال آور صاحب بھائی صاحب نے اس سوال آور کیا ہے کیا یزید جنتی ہے تو دیکھیں یزید توارے میں علماء میں بہت سارے اختلافات ہیں بہت سارے پہلوں کو لے کر بات ہوتی ہے لیکن جہاں تک اس کے جنتی ہونے کی بات ہے تو صحیح بخاری کے خدیث حدیث مرد دو ہزار نو سو چوبیس اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو مدینے قیسر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہوگا بخشا بخشایا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے کہ وہ جو اس لشکر میں جو ہی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو اس بارے میں معرخین کا اتفاق ہے کہ اس لشکر کا امیر یزید تھا نہ صرف یہ کہ یزید اس میں شریک تھا بلکہ یزید اس لشکر کا امیر تھا ابن حجر عملہ نے فتول باری میں لکھا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس پہلے لشکر کا امیر یزید تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے حملے وہاں پر ہوئی ہیں دیکھیں وہاں پر حملے نہیں ہوئی وہاں پر حملے کی کوشش ہوئی ہے لیکن یزید کا جو لشکر تھا اس سے پہلے کوئی لشکر وہاں تک جان نہیں سکا اس لئے یزید کی امارت میں جو حملہ وہاں پر ہوا تھا انہی لوگوں پر یہ حدیث ساتھ دکھاتی ہے اور اس روشنی میں پھر وہ سب کے سب یزید ہیں نہیں بلکہ اس لشکر میں جتنے لوگ تھے سب کے لئے بشارت تھے کہ وہ جنیتی ہوں گے تو اس لشکر میں جتنے لوگ بھی شریک تھے چاہے وہ یزید ہوں چاہے وہ دوسرے لوگوں و سب کے سب اس حدیث کے روشنی میں جنتی ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیہ وآلہ 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 شیخ صاحب حضر عوض سے سید خوضر وحیدین میرا نام ہے شیخ صاحب میرا سوال ہے نماز کے بعد جو تذبیہات پڑھتے ہاتھ پہ وہ لیفٹ اور روائیت دونوں ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے یا ایک ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے یہ ایک بھائی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے بعد جو تصویحات پڑھنا ہے وہ دونوں ہاتھوں پہ پڑھنا یا ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو دیکھیں دونوں ہاتھوں پہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن دائیں ہاتھ پہ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے سنان نبی دعوت و گرہ میں ایک روایت بھی ہے دائیں ہاتھ والی لیکن اس روایت پہ بازہ علیہم کا کلام ہے کئی لحاظ سے تو وہ روایت صحیح صاحب اتنی ہوتی ہے تو اصل جواز کا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تصویح پڑھ سکتے ہیں البتہ صرف دائیں ہاتھ پہ آپ گرہیں تو یہ بہتر ہے افضل ہے میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں حمزہ سوڈابو سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ساپوئر کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹی آئی یہ ایک انشورنس کمپنی ہے تو اس کمپنی میں ایک ساپوئر کام کرنا کیسا ہے یہ ایک ساپ کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کمپنی میں جو کی انشورنس والی کمپنی ہے تو ساپوئر کا کوئی کام ہے تو یہ کام کر سکتے کی نہیں دیکھیں بھئی انشورنس یہ سودی معاملہ ہے اور سودی معاملہ جہاں بھی ہوتا چاہے بینک ہو چاہے انشورنس کمپنی ہو کوئی بھی ہو وہاں بلکل کام نہیں کر سکتے چاہے ساپوئر کا کام ہو کسی بھی طرح کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ نصیب وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو سود کھانے والے پر کھلانے والے پر وقاتی بہو جو لکھنے والا ہے اس پر وشائدے جو گواہی بنتا ہے اس پر یعنی سود کھانے والے کھلانے والے اور ان کے آس پاس جو بھی دکھائی دیتا ہے سب پر لانت کی گئی ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدھنا چاہے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہے تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہمیں محصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے دھیان رکھیں کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ آپ کو چیٹ کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیدھ دینا ہے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتی ہے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ